خبر یہ آئی ہے کہ خوشک سردی بھڑتے ہی مختلف بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے خوشک سردی کے باعث پانچ ہزار بچے نیمونیا میں مبتلا ہوئے جبکہ نزلہ زکام خانسی دمے کے مریضوں کی اتعداد دس ہزار تک پہنچ گئی جبکہ پچھوں کے کچاؤ جوڑوں کے در جلدی بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال چودری سے بلال آگاہ کیجئے گا جب ایسا موسم ہو ایسی صورتحال ہو تو ڈاکٹرز کیا احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں جبکہ کچھ شہر میں خوشک سردی کی لہر جاری ہے اور اس حوالے سے احتیاطی تدابیر نہ اتنانے کی وجہ سے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں نمونیاں و بخار کی پانچ ہزار سے زیادہ کیسز جہاں وہ ریپورٹ ہوئے جس میں سرکاری و انیجی ہسپیڈلز داخل ہیں جبکہ اس کے ساتھ نظر، گوام، خانسی، بخار، گلہ، خراب اور دمہ اور سانس اس کے بھی مریضوں کی بھی ہزاروں کی قدار میں مختلف ہسپیال میں ہو جائے رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ تھا جو پٹھوں کے سشاؤں ہیں ان کی بھی بیماریاں جو ہے وہ اس موسم میں بہت زیادہ سامنے ہیں جب بھی بیماریاں کی جانب سے کہا جا رہے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہے وہ گرم کپروں اور گرم مشروبات کے استعمال نہیں کر رہے کیونکہ خاص کر جو محمد اپنا رہے ہیں ان میں امیونٹی لیول کم ہوتا ہے جب قوت مدافت کم ہوتے ہیں تو ان کے جو بھائی امراض ہوتے ہیں وہ جلدی اثر انداز ہو گئے ہیں ان کی جنرمی کی بھی کہا جائے کہ اچھی برا کے ذریعے اور جو متوازد رضا لینے کے بعد ویٹمانز ہو، منلز ہو ان بیماریاں پر بڑی حد تک جہاں وہ کپ پایا جا سکتا ہے اور خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے زیادہ کی ضرورت جب بھائی نکلے تو ان کو گرم کپڑے ڈال کے پھر بھائی لے جائے جائے خاص کر اس موسم میں دوپہ کے ٹائم ڈاکٹر سیل سے بھی کہا جائے کہ دھوک کا سن پاس لینا وہ بہت مفید ہے اس سے نازف میونٹی سسٹم بہتر ہوتا ہے برکہ بچوں کی جو سہت ہے جو بزرک افراد ہے پشک سردی کے بعد شہر میں نوجوانوں اور بچوں میں بیماریوں کا جو شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے شکریہ بلال چودری آپ کا